ایک شکاری جنگل میں دن بھر شکار کی تلاش میں مارے مارے پھرتا رہا مگر اسے کوئی شکار نہیں ملا مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تاکہ تھکاوت دور کر سکے اچانک ایک فاختہ اس کے سامنے والے درخت پر آ کر بیٹھ گئی ہے فاختہ کو دیکھ کر شکاری خوش ہو گیا کہ شکار تو میرے پاس خود آ گیا ہے میرے خالق و مالک نے میری بیبسی دیکھ کر میرے لئے شکار بھیج دیا شکاری نے اپنی غلیل میں پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا اور فاختہ کو نشانہ بنایا فاختہ پتھر لگنے سے شدید زخمی ہو گئی پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پر آگری شکاری نے اپنی جیب سے اپنا چاکو نکالا اور فاختہ کو زباہ کرنے لگا تو فاختہ نے کہا اے انسان میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالی نے دنیا کی ہر شئے انسان کے لئے پیدا کی ہے دنیا اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہے لیکن ظلم و ستم کرنے اپنی حد سے تجاوز کرنے اور فضول خرچی کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے اگر انسان بغاوت کی راہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالی کی گرفت سے نہیں بچ سکتا اسے اپنے خالق مالک کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے پر سزا ضرور ملے گی شکاری فاختہ کی باتیں سن کر حیران رہ گیا فاختہ نے پھر کہا میرے چار بچے ہیں جو چند دنوں کے ہیں ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میری پڑوسن فاختہ کو ایک شکاری نے شکار کر لیا اور میں اکیلی رہ گئی ہوں اب ان بچوں کو خوراک اور پانی دینا میرا فرض ہے اگر تم نے مجھے زباہ کر لیا تو میرے یہ بچے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے انہیں کون کھلائے پلائے گا اس طرح آپ کے ذمہ چار بچوں کا قتل آ جائے گا کیا یہ ظلم نہیں یہ شکاری یہ دن پرندوں کے انڈے بچے دینے کے ہیں ان دنوں آپ کو شکار نہیں کرنا چاہیے شکاری فاختہ کی باتیں سن کر حیرت میں ڈوب گیا اور بولا بھی فاختہ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں پہروں میں تمہیں مرہم لگاتا اور دانا پانی دیتا ہوں اس طرح تم میں قوت آئے گی اور درد بھی کم ہو جائے گا شکاری نے فاختہ کو مرہم لگایا اور اسے دانا پانی دیا تھوڑی دیر بعد فاختہ نے اپنے پر پھیلائے شکاری نے فاختہ سے کہا اب مجھے اپنے بچوں تک لے چلو میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کروں گا جب تک تم تندرست اور بچے بڑے نہیں ہوتے چونکہ میں نے تمہیں زخمی کیا ہے اس لیے اب میرا فرض ہے کہ تمہاری دیکھ بھال کروں فاختہ کے زخم پر مرہم لگنے سے درد کم ہو گیا اور غزہ کھانے سے قوت بھی آ گئی فاختہ اپنے پیر پھڑھانے لگی تھوڑا سا الفارتی اور پھر بیٹھ جاتی شکاری اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا آخر فاختہ اپنے گھونسلے کے مقام تک پہنچ گئے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اوپر دیکھنے لگی شکاری سمجھ گیا کہ اس درخت پر فاختہ کا گھونسلہ ہے وہ درخت پر چڑ گیا واقعی گھونسلے میں چار چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے اس نے گھونسلے سمیت فاختہ کے بچوں کو علفہ ٹیالف اور نیچے آتر آیا اس نے فاختہ کے سامنے دانہ دانک کا رکھا فاختہ اپنے بچوں کو کھلانے لگی جب ان کے پیٹ بھر گئے تو خوشی سے بولنے لگے شکاری ان ماں بچوں کو اپنے گھر لے آیا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا حتیٰ کہ فاختہ مکمل سے ہتمند اور بچے بڑے ہو گئے اور علفہ عنے لگے شکاری نے یہ دیکھ کر فاختہ سے کہا تم نے مجھے ظلم کرنے سے بچایا تمہارا شکریہ اب تم اور تمہارے بچے جہاں چاہیں جا سکتے اے فاختہ میں تیرا پیغام دور دور تک پھیلاؤں گا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم رہے کہ جب پرندوں چرندوں کے انڈے بچے دینے کا وقت ہو تو انہیں مت ہلاک کرو ورنہ ان کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی